سی پروگرامنگ لینگویج ٹوٹوریل نمبر سیونٹین میں ہم بات کرنے والے ہیں آپریٹر پریسیڈنس کے حوالے سے تو آپریٹر پریسیڈنس کی طرف آنے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ روٹین میں جب ہم میتھمیٹکس میں بات کرتے ہیں میتھمیٹکس کی فنڈابنٹلز کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ سیکنڈری لیول پہ یا ہائر سیکنڈری لیول پہ پڑھتے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے ایک رول پڑھا بارڈ میس رول جس کو ہم بولتے ہیں بڑا مشہور ہے یہ جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو مختلف میتھمیٹکل اپریشنز ہیں اس میں ان کا ایک سپیسیفک آرڈر ہے ان کی ایکزیکیوشن کا بارڈ میس رول کیا کرتا ہے کہ فور اگر ایک ایکسپریشن موجود ہے تو اس میں سب سے پہلے تو بریکٹ سالو ہوں گی ان بریکٹ کے بعد دوسرے نمبر پہ آرڈرز کو ہم کنسیڈر کریں گے لائٹ پاورز ہو سکتی ہیں روٹس ہو سکتی ہیں تیسرے نمبر پہ ہم یہاں پہ کنسیڈر کریں گے ڈیویجن کو اور اسی طرح سے اس کے بعد ملٹیپلیکیشن کا پروسس ہوگا پھر ایڈیشن کا ہوگا اور سبٹیکشن کا ہوگا تو یہ اسی ارنجمنٹ میں اگر کسی ایک ایک ایکسپریشن میں فور ایکجمپل یہ سارے اپریشن ایک ہی بار میں آجاتے ہیں تو اس ترتیب میں ہم پریوریٹی دیں گے یعنی اگر اس ایکسپریشن میں ڈیویئن اور ایڈیشن موجود ہے تو پہلے ڈیوائیڈ کریں گے بعد میں ایڈیشن کا جو اپریشن ہے ہم وہ پرفارم کریں گے تو یہ ایک سمپل سا رول ہے جو میتھمیٹرکس میں یوز ہوتا ہے سیم اسی طرح سے اگر ہم بات کریں سی پروگرامنگ لینگویج کی تو سی لینگویج میں ہم نے ابھی تک مختلف قسم کی اپریٹرز پڑھے جس میں ہم نے شروع میں اریتمیٹک اپریٹرز کی بات کی ہم نے ریلیشن اپریٹرز کی بات کی جو کہ کمپیریزن کے لئے استعمال ہوتے ہیں پھر ہم نے لوجیکل اپریٹرز کی بات کی جن کی بیس پر ہم ڈیسیئنز لیتے ہیں اسی طرح ہم نے اسائیمنٹ اپریٹرز کی بات کی ہے انکریمنٹ ڈیکریمنٹ کی بات کی ہے یونیری اپریٹرز کی بات کی ہے تو یہ جتنے اپریٹرز ہیں ان سب اپریٹرز کی بھی ایک سپیسیفک پریسیڈنس ہے ان سب اپریٹرز کا ایک سپیسیفک آرڈر آف ایگزیکیوشن ہے کہ اگر یہ ایک ایکسپریشن میں مکسچر آف ڈیفرنٹ اپریٹرز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پہلے کس اپریٹر کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا تو اسی پروسیس کو ہم یہاں پر بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپریٹر پریسیڈنس ہے سی پروگرامنگ لینگویج میں اس کو انڈرسینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ریسورس ہے اور اس ریسورس میں ہم مختلف جو اپریٹرز ہیں سی پروگرامنگ لینگویج کے ان کو دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اپریٹرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈسکرپشن اور اسوسییٹیویٹی یعنی کہ اس کی جو پریسیڈنس ہے وہ بھی مینچنڈ ہے یہاں پہ اس سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات کہ وہ جو بارڈ میں اس رول میں تھا کہ بریکٹ سب سے پہلے ایکزیکیویٹ ہوں گی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے سی پروگرامنگ لینگویج میں بھی اور بریکٹ کے ساتھ ساتھ اس کی جو اسی طرح سے جو سکیئر بریکٹس ہیں جو کہ ہم اریز میں یوز کرتے ہیں ڈوٹ ہے اسی طرح سے ممبر سیکشن کے لیے جو ہم پوائنٹر کا سیمبل یوز کرتے ہیں تو یہ جو جتنے آپریٹر ہیں جو فرس بلوک میں آرہے ہیں یہ فرس پریوریٹی پہ ہیں یعنی اگر کسی ایکسپریشن میں یہ آپریٹر موجود ہیں تو پہلے یہ ایکزیکیویٹ ہوں گے پہلے ان کی ورکنگ پر فارم کی جائے گی بعد میں باقیوں کی باری آئے گی اسی طرح نیچے آجیں سیکنڈ بلوک میں یہ جو سارے آپریٹر موجود ہیں بریکٹس وغیرہ کے بعد ان کی فرس پریوریٹی ہے جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے انکریمنٹ ڈیکریمنٹ اپریٹر میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم انکریمنٹ اپریٹر یا ڈیکریمنٹ اپریٹر پہلے لگاتے ہیں جس کو ہم پریفکس بولتے ہیں تو اس صورت میں ورکنگ کچھ اور ہوتی ہے بعد میں لگاتے ہیں تو پوس فکس کے کیس میں تو ورکنگ کچھ اور ہوتی ہے اس کی کیا ریزن تھی کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے یونیری اپریٹر تھے انکریمنٹ ڈیکریمنٹ اپریٹر جن کے ہم نے بات کی تھی ٹوٹوریل نمبر 15 میں ان کی پریوریٹی ان کی پریسیجنس زیادہ ہے اگر ہم بات کریں اسائیمنٹ اپریٹر کی وچھ اس ون تو یہ دیکھیں کتنا ڈیفرنس ہے اس وجہ سے جس ایکسپریشن میں بھی ہمارے پاس یہ یونیری اپریٹرز آجیں گے لائک انکریمنٹ ڈیکریمنٹ اپریٹرز یا یونیری پلس مائنس آجیں گے یا لوجیکل نگیشن آجیں گی وچھ اگین یونیری اپریٹر یا یہ جتنے اپریٹرز ہیں اگر یہ آ جائیں گے اور وہاں پہ یہ اسائیمنٹ اپریٹر بھی موجود ہوگا تو یاد رکھے گا پہلے اس کی ورکنگ پروفارم ہوگی اس کے بعد باری آئے گی اسائیمنٹ اپریٹر کی کیونکہ یہ یہاں پہ موجود ہے سیم اسی طرح سے آگے چلتے چلے ہیں تو ہمارے پاس اریسمیٹک اپریٹرز میں جو ہم نے یوز کیا تھا اسٹیریک ڈیویزن کے لیے اور ملٹی پلی پرسنٹیج سیمبل یوز کیا تھا جس میں ہمارے پاس ریمینڈر آتا تھا اس کی پریورٹی جیسے کہ میٹس میں ہے بریکٹ کے بعد ہے تو بریکٹ کے بعد ہے اسی طرح ایڈیشن سبٹریکشن سے پہلے ہے تو اس سے پہلے ہی ہے ارینمنٹ وہی ہے صرف یہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم انکریمنٹ ڈکریمنٹ اپریٹر یونیری اپریٹرز بھی یوز کرتے ہیں تو یونیری اپریٹرز کی جو پریورٹی ہے جو پریسیڈنس ہے وہ اس کمپیرر ٹو دیز تری اپریٹرز وہ زیادہ ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس پریسیڈنس آتی ہے ایڈیشن اور سبٹریکشن کی یعنی اگر کسی بھی ایکسپریشن میں یہ اپریٹرز موجود ہیں تو اس میں دیفنیٹلی فرس پریورٹی دی جائے گی پہلے سالو کیا جائے گا ڈیویین کو یا ملٹیپلیکیشن کو اس کے بعد ایڈیشن کی طرف آئے گا اور سیم اسی طرح یہ جو باقی سارے اپریٹرز ہم نے دسکس کیا اب یہاں پہ دیکھیں جو ہمارے ریلیشنل اپریٹرز ہیں ہم نے وہ بیٹوائز بھی ڈسکس کیے تھے بیٹوائز کے بعد جا کے تیسرے نمبر پہ باری آرہی ہے ریلیشنل اپریٹرز کی تو یہ ریلیشنل اپریٹرز کی پریسیڈنس ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اگر ایک ایک ایکسپریشن میں اریتمیٹک اپریٹرز بھی موجود ہیں جو کہ یہاں پہ ہیں اسی طرح سے اگر وہاں پہ ریلیشنل اپریٹرز بھی موجود ہیں یعنی مکچر آف اریتمیٹک اینڈ ریلیشنل اپریٹرز ہے تو پہلے کونسے اپریٹرز کو پہلے کونسے اپریشنز پرفارم کیے جائیں گے اریتمیٹک اپریٹرز پرفارم کیے جائیں گے کیوں 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 ان کی پریسیڈنس زیادہ ہے پھر اسی طرح سے نیچے آ دیں یہ ہمارے پاس نیچے لوجیکل اپریٹرز آ رہے ہیں ان کی پریسیڈنس اس سے بھی کام ہے آخر میں ہمارے پاس اسائیمنٹ اپریٹر آ رہا ہے اور اسائیمنٹ اپریٹر کے بعد نیچے اسی طرح سے یہ جو ڈیفرنٹ ہم نے یوز کیے تھے کمپلیکس اسائیمنٹ کے ساتھ ان کی پریورٹی سیمپل اسائیمنٹ کے بعد ہے اور آخر میں جو لاسٹ پریورٹی ہے وہ کوبہ کی ہے تو یہ ایک ترتیب ہے کہ اگر کسی بھی ایکسپریشن میں کمبینیشن اوڈیفرنٹ اپریٹرز ہوگا تو پہلے کس کو پر فارم کیا جائے گا تو ابھی اس کنسپٹ کو فردر انڈرسینڈ کرنے کے لیے ہم یہاں سے موف کرتے ہیں ویل سوڈیو کوڈ کی طرف تاکہ ہم اس سارے پروسس کو سمجھ سکیں تو ویل سوڈیو کوڈ میں ہم ایک ایسا ایکسپریشن لکھنے جا رہے ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ اپریٹرز یوز کریں گے تو ہم نے یہاں پہ ایک فلوٹ ٹائپ کا ویریبل ڈیکلیر کیا اس کو کر دیتے ہیں ٹو یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں ٹین ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اس کے بعد ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں پلس فور اور اسی طرح سے ہم اس کو یہاں پہ فردر اس میں ہم کیا یوز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو سمپل رکھتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو پرنٹ اپ میں چیک کر سکتے ہیں ریزلٹ is equal to اب ریزلٹ شو کروان ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ پرسنٹیج اپ لکھیں گے کیونکہ ہم نے ان ایکسپریشن کا ریزلٹ شو کروان ہے کومہ سپریٹڈ اس ویریبل کا نام لکھیں گے جس کو ہم نے یہاں پہ پرسنٹیج اپ کی جگہ پہ جس کی ویلیو شو کروانی ہے اس کو ہم سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد میں اس کو ایکزیکیوٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے اس کا پروسس یہ ہمارے پاس ریزلٹ آیا ہے اب آپ نے اس ریزلٹ کو سمجھنا ہے دیکھیں یہاں پہ ڈیویئن بھی ہو رہی ہے یہاں پہ ڈیویئن بھی ہو رہی ہے تو اگر یہ پہلے ایڈ ہوتا تو یہ ہونا تھا 6 اور 10 ڈیوائیڈڈ بھی 6 آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو ہمارے پاس ریزلٹ ہے وہ آنا تھا 5 آور 5 آور 3 اور اس کے اکارڈنگلی پھر ہمارے پاس اس کی پیلیو آ جانی تھی لیکن یہاں پہ ریزلٹ آ رہا ہے 9 اب 9 کیس طرح سے آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایڈیشن جو اپریشن ہے وہ بعد میں پرفارم ہوا ہے پہلے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کیونکہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ڈیویئن کی پریسیڈنس ہائے ہے اس کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ 10 ڈیوائیڈ بھی 2 which is equal to 5 پھر 5 اس کا جو ریزلٹ آیا ہے اس میں ایڈ کیا گیا ہے 4 کو 5 پلس 4 9 اور جب یہ ٹوٹل ریزلٹ آ گیا ہمارے پاس 9 اس کے بعد اس اسائیمنٹ آپریٹر کو یوز کر کے اس ویلیو کو ان ایکسپریشن پہ اسائن کیا گیا ہے یعنی کہ اس ویریابل کو اسائن کیا گیا ہے سیم اسی طرح اگر کسی ایکسپریشن میں ریلیشنل آپریٹر بھی آ جائیں لوجیکل آپریٹر بھی آ جائیں تو اس میں یہ ورکنگ اسی طرح سے پرفارم ہوگی اس چیز کا ہمیں یہاں پہ خیال رکھنا ہے یہاں پہ ہم ایک اور اگزیمپل کے طرح اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ انکریمنٹ آپریٹر یوز کروں which is a یونیری آپریٹر تو یہاں پہ ہمیں پرابلم دے رہا ہے یہ شاید اس طرح سے allow نہیں کرے گا اس پہ ہم پرابلم دیکھ لیں کیا آ رہی ہے ایکسپریشن مست بیا موڈیفائیبل ویلیو ٹھیک ہے اگر میں اس کو کر دوں بریکٹس میں پھر یہ ایرر نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اس کا جو ہمارے پاس سنیریو ہے نہیں یہ سٹیل یہ ایرر دے رہا ہے اس میں most probably یہ ہمیں اس کے شاید ویریابل کے بغیر اجازت نہیں دے گا جہاں تک اس میں سمجھ آ رہی ہے بات کی آگے چلتے ہیں تو اس کو خیر ہم فردر اس کو ہم دیکھیں گے جو ہمارے if else وغیرہ میں ہمیں expression use کریں گے ایک کاما more کر سکتے ہیں اگر ہم یہ چاہیں کہ نہیں پہلے 2 جو ہے وہ 4 میں ایڈ ہو تو اس کا پھر کیا طریقہ کار ہے precedence تو اس کی ہائی ہے اس صورت میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ bracket use کرنی پڑے گی اس سے کیا ہوگا اب یہ جو brackets ہیں اس کی precedence high ہے اور پھر 10 کو divide کس سے کرے گا 6 سے divide کرے گا اس کو save کر کر لیتے ہیں میں اس کو save کرتا ہوں اس کے بعد execute کرتا ہوں result کیا رہا ہے 1.0 کیوں کہ میں نے here brackets use کیا تو bracket نے کیا کیا ہے کہ devian کی precedence ہے اس کو bypass کر دیا تو اس طرح سے کسی بھی expression میں جب ہمارے پاس multiple operators آرہے ہوں تو وہ کس order میں ان کی execution ہوگی یہ depend کرے گا کہ C programming language میں اس operator کی precedence کی ہے تو اب اس segment میں آکے ہمارا operator والا segment تھا وہ complete ہوتا ہے next segment میں انشاءاللہ ہم بات کریں کہ C programming language میں output ہم کس طرح سے display